اسلام علیکم آج ہم ایک اور پروجیکٹ کے پروٹوٹائیپ فیس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ بنانا کیسے ہے اس کو رن کیسے کروانا ہے یہ ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ ہے سٹڈی سپارٹ ٹھیک ہے یہ بالکل ملتا جلتا ہے ای لرننگ والے پروجیکٹ سے اگر آپ نے پہلے کی ویڈیوز دیکھی ہوں جس میں میں نے ای لرننگ کا پروٹوٹائیپ آپ کو دکھایا تھا یا پھر اوہرال پروجیکٹ یہ بھی ویسے ہی ہے اس میں ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے you must complete the following partial function requirements of your project your web application should be connected to a database and must contain following activities یا fragments ہماری اس میں سب سے پہلے یوزر ریجسٹر کریں ٹھیک ہے اپنا اکاونٹ کریٹ کریں اور لاغ ان کرسکے یوزر اکاونٹ شوڑ بی پروٹیکٹڈ بائی پاس ورڈ انکلوید بیسک انفرمیشن جیسے کہ اس کا نیم ای میل پروفائل پکچر یا پھر اس کا لوکیشن ایڈریس ایج وغیرہ ہو بھی the prototype should you love course creator to create and publish courses including course content description and objectives دیکھیں یہاں پہ انہوں نے course creator کا دیا ہوا ہے اور الپروجیکٹ بھی دیکھیں تو ہر جگہ پہ course creator لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایک بار admin لکھا ہوا ہے تو آپ course creator اور admin کو ایک یوزر بھی لے سکتے ہو اور اگر آپ چاہیں تو ہر کسی کو الگلہ یوزر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب سر نے آپ کو کہا ہے کہ الگ یوزر لینا ہے تو پھر ہم اس کے جو final term بنائیں گے اس میں course creator کو الگ سی یوزر بنا دیں گے ٹھیک ہے نا the prototype should allow students to enroll in courses and track their progress through the course material ٹھیک ہے نا ہمارا جو courses کا table ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے course کی ID, picture, course name, course description ہمارے پاس ہونے چاہیے course objectives ہمارے پاس ہونے چاہیے اور publish details ہونے پاس ہیں ٹھیک ہے یہ links دی ہوئے یہاں سے آپ نے کیسے کیسے اس کو ready کرنا ہے اگر آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو یہ topics وغیر آپ نے دیکھ لینے ہیں کہ asp.net کے اندر کس طرح سے بنے گا php کے اندر کس طرح سے بنے گا میں نے آپ کو ایک zip file دی ہوگی اس طرح سے آپ نے اس کو extract کرنا ہے میں نے آپ کو ویڈیو کا link بھی دیا ہوگا اس ویڈیو کی مدد سے آپ نے اس کو run کروانا ہے آج ہم front end سے اس کو دیکھیں گے examine کریں گے کہ کیسے اس کو run کروانا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے ہمارے پاس جو folder ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے browser کے اندر آپ نے جانا ہے یہاں پہ لکھنا ہے localhost slash study spot ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس study spot آ جائے گا یہ آپ کا home page ہے یہاں پہ آپ picture بھی change کر سکتے ہیں background والی published courses ہمارے پاس ابھی کے لئے کوئی نہیں ہے ہم سب سے پہلے admin کو login کرواتے ہیں admin basically یہاں پہ ہمارا کام کر رہا ہے course creator کے طور پر ٹھیک ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے course creator login کرنا ہے تو navbar.php کے ایک ہمارے پاس فائل پڑھی ہوئی ہے یہ والی اس کے اندر admin login لکھا ہوا ہوگا یہ والا آپ نے اس کو course creator login کر دینا ہے پھر یہ ہمارے پاس admin folder کے اندر admin underscore login.php کے فائل پڑھی ہوئے یہاں پہ admin login لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے heading کے اندر course creator login ٹھیک ہے نا email username اور password آپ ویسے ہی رکھتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بھی چاہتے ہیں تو database سے آپ جا کے اس کو بھی change کر دیں ٹھیک ہے نا dashboard یہاں پہ admin یا پھر course creator آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی کے لئے یہ admin کے dashboard ہے جس میں وہ دیکھ سکتا ہے کہ total users کتنی ہیں total courses ہمارے پاس کتنی ہیں total enrollment ہمارے پاس کتنی ہیں ٹھیک ہے نا total queries ہمارے پاس کتنی ہیں admin چاہے تو اپنی پروفائل کو update بھی کر سکتا ہے اب سب سے پہلے admin کا کام ہے کہ وہ courses کو add کریں جس table کی مطلب جو table انہوں نے دی ہوئی ہے ہمیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ سب سے پہلے ہم course کی picture کو لگاتے ہیں یہاں پہ ابھی میرے پاس پیسے تو picture کوئی نہیں پڑی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا course کا نیم ہمارے پاس کیا ہے python بیسکس ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے course کی description یہاں پہ کہ یہاں پہ course کی outlines ہی لکھنے ہیں کہ کیا کیا سمجھائیں گے ابھی کے لئے میں اس کو ایسے کر رہا ہوں course کی objectives کیا ہیں کیا کیا چیز سیکھنے کو ملے گی پھر اس کا status کیا ہے دیکھیں اگر آپ draft میں ڈال دیں گے تو یہ publish تو ہو جائے گا آپ سے لیکن user کو نہیں دیکھے گا pending میں پڑا رہے گا لیکن اگر اس کو direct publish کر دیں گے تو یہ user کو دیکھ جائے گا create course پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا course create ہو جائے گا view courses پہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ سارے کے سارے courses کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ edit پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ course کو edit بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی picture وغیرہ کو enroll user کو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کوئی بھی user نے enroll نہیں کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ log out کر دیں آپ سب سے پہلے user کو register کروائیں اس کی profile picture کو آپ لیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں یہ car کی profile picture لے رہا ہوں یا پھر یہ والی username ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جی احمد email ہمارے پاس ہو گیا جی یہ احمد والا email ٹھیک ہے password ہم اس کا 123 لگاتے ہیں phone number ہمارے پاس یہ والا آگیا age ہم اس کی 20 لگاتے ہیں register پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس user register ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو login کرواتے ہیں login اس سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس جو کورس تھا یہاں پہ کورس بھی ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس کا جو title تھا وہ آگیا ہے اس کی جو objective تھے یا پھر اس کی description تھی enroll ناو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ login کی طرف موو کرواتا ہے ہمیں ٹھیک ہے نا ابھی جس بھی user کو ہم نے احمد تھا ہمارے پاس یہ one two three اور یہ login پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ login کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی یہاں سے یہ enroll بھی کر سکتا ہے my enroll courses کے اندر یہ جائے گا تو کوئی بھی courses کے پاس ابھی enrollment میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا customer support admin کو یہ message کر سکتا ہے کہ یہ مجھے فلانا مسئلہ ہے اور admin کے messages کو یہاں پہ دیکھ سکتا ہے profile کو بھی یہ update کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا profile picture جو بھی لگی ہوئے choose profile home پہ یہاں پہ جاتے ہیں اور یہ اس کے اندر enroll بھی کر سکتا ہے جب آپ enroll پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں buttons ہمارے پاس enroll کا ہے وہ disable ہو جاتا ہے cancel enrollment کا ہمارے پاس button visible ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا my enroll courses کے اندر جاتی ہیں تو آپ کو وہی course آپ کو دکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی تو میں نے یہاں پہ cancel لکھا ہوا ہے لیکن جب ہم اس کی final term بنائیں گے یا پھر finally variable تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور button بھی show ہوگا جس میں view course content ہوگا جس میں ہم course کی ویڈیوز lecture PDF وغیرہ دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے نا اور certificate بھی دیں گے کوئی اگر course ہمارا complete کرتا ہے تو ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ نے سر کو وائیوہ دینا ہے اور سر کو اس طرح سے پروجیکٹ کو ڈسپلی کروانا ہے یہ تھا پروجیکٹ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ